موسیقی انڈیا کے اندر الیکشنز کا ماحول ہے اور وہاں کی جو سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے کانگریس پارٹی ان کے نیتا بڑے سخت قسم کے سوالات مودی سرکار سے کر رہے ہیں آج کانگریس کے ایک بڑے نیتا ہے ملک ارجن خارگی صاحب انہوں نے مودی کو کہا ہے کہ جب چائنہ ہمارے ملک کے اندر گھس کے اتنا بڑا علاقہ لے کر گیا نا تب تم افیم پی کے سو رہے تھے وہاں پر ہمیں یہ بتاؤ کہ تم نے کیا کیا اپنا علاقہ سیو کرنے کے لیے یا اس کو واپس لینے کے لیے تم نے کیا کیا ویسے تو تم نے گواہی دیا لیکن اس کو واپس لینے کے لیے تم نے کیا کیا یہ ذرا بتاؤ ہمیں بڑے سخت قسم کے سوالات کانگریس پارٹی مودی سے پوچھ رہے ہیں بلکہ میں ان کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں دیکھئے کتنے سخت قسم کے سوالات وہ پوچھ رہے ہیں کہ مودی کہتے ہیں چھپن انچ کی چھاتی ہے میں نہیں ڈروں گا اگر نہیں ڈرتے تو پھر چینہ کو ہمارے بہت سا بھاگ کیوں چھوڑے وہ اندر گسکی آ رہے ہیں آپ کیا نیند کر رہے ہو کیا نیند کی گولی کھائے ہو کیا راجستان کے کھیتوں میں سے افیم لے جا کے یا وہ کھلائے ہیں کیا گصہ دیکھئے ذرا دیکھیں کانگریس پارٹی سمیت تقریبا ہر جو جنیون درد رکھنے والا ملک کا درد رکھنے والا ویکتی ہے وہاں پر ان کو غصہ بھی ہے اور دکھ بھی ہے کہ اتنا بڑا علاقہ ہزاروں سکوائر کلومیٹر یعنی یہ کچھ چند سو کلومیٹر کی بات ہزاروں سکوائر کلومیٹر اتنا بڑا ایریا انڈیا کے ریسنٹ اسٹری میں کبھی نہیں گیا کم سے کم وہ پہلے سکسٹیز کی وار میں ہوا تھا ایسے اروناجل پردیش اور اکسائی چن نکل گیا تھا لیکن اس کے علاوہ اتنا بڑا واقعہ کبھی نہیں ہوا اس طرح سے اور ہی گوٹ آوے ویز دیٹ ایزی لی آسانی کے ساتھ ہی گوٹ آوے ویز دیٹ کوئی سوال ہی اس سے نہیں پوچھتا کہ اتنا بڑا علاقہ کیسے لے گیا تو غصہ آپ کو کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کی تقریر میں نظر آ رہا ہے لیکن عجب بات دیکھئے کہ اس پہ ہی بس نہیں ہو رہے انہوں نے ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی اردگرد کے ملکوں کے ساتھ تباہ کر دی ہیں انڈیا کے لیکن ڈھٹائی کے ساتھ انڈیا کا جو فورن منسٹر ہے وہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ صرف چائنہ اور پاکستان کے ساتھ ہمارے ریلیشنز اب نارمل ہیں باقی سب کے ساتھ ہمارے ریلیشنز بلکل بڑیا ہیں ٹھیک ہے سب کے ساتھ یعنی یہ جو ریسنٹلی نیپال کے ساتھ ان کی تو تو میمے ہوئی کے پی اولی کے دور میں اور ابھی تک وہاں پر آپ دیکھیں کمیونسٹ پرو چائنہ کمیونسٹ گورنمنٹ میں آئے ہوئے ہیں اور پھر وہاں بنگلاز عشق کے اندر انڈیا اوڈ کیمپین چل رہی ہے وہاں میانمار کی اندر جو کالادن پروجیکٹ تھا ایک ٹیسٹ پولیسی کے جو پروجیکٹ چل لیتے سارے کے سارے دھپردوس ہو گئے ہیں مالزیز میں انڈیا اوڈ کیمپین چلانے والا بندہ جو تھا وہ پریزیڈن بن گیا لیکن پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں پبلک سے کہن نہیں چائنہ اور پاکستان کے علاوہ ہر جگہ ہمارے ٹائز ٹھیک ہیں فرسٹ پوست کہتا ہے کہ انڈیا right now has a very abnormal relationship with China پاکستان external affairs minister جے شنکر اور اس میں جے شنکر کہتا ہے کہ انڈیا right now has a very abnormal relationship with Pakistan and China external affairs minister is جے شنکر on thursday adding that apart from these two nations New Delhi has much better ties with other neighbors including bangladesh, mommy, ri lanka and Nepal اور اس میں وہ مزید بتاتے ہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں کہ جہاں جہاں ہمارے ٹائیز خراب ہوئے ہیں بنگلہ دشک کے اندر پبلک لیول پر ہمارے ٹائیز خراب ہوئے ہیں مالزیز میں خراب ہوئے ہیں اس میں کوئی نو کوئی ہے فورس پیچھے کوئی نو کی باہر کی فورس ہے اس طرح کا امپریشن دے رہے ہیں کہتے ہیں کہ there may be forces in the neighborhood and forces behind forces who create problems فورسز behind forces سے ان کی مراد کیا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا اشارہ غالباً کسی باہر کی فورس کی طرف ہے چائنا ہو سکتا ہے یا کسی اور ملک کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ کروا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ there may be forces in the neighborhood and forces behind forces who create problems there may be people in India who like to play out this problem but India's relationship with neighboring countries except Pakistan and China has been much better than it has been for a long time جیشن کر ایڈڈ اب دیکھیں میں نیپال پہ بات کر چکا ہوں کرتا رہا ہوں broader view کے اندر منگلہ دش پہ تو ویسے روزی ہوتی ہے مالدیس کے حوالے سے بھی روزی ہوتی ہے وہاں پر آپ دیکھئے انڈیا اور کمپین کے نتیجے میں موئیز جب سے آیا ہے تو انڈیا کے ٹائز وہ کہتے ہیں خود کے downgrade وہ انڈیاز خود کہتے ہیں لیکن میں آج ذرہ آپ کو سری لنکا کا دکھاتا ہوں کہ وہاں پر انڈیا کے بارے میں کیا سوچ پائی جاتی ہے سری لنکا کے اندر باقی ملکوں کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں سری لنکا کا دراج آپ کو وہاں کا میڈیا دکھاتا ہوں کہ وہ کیا سوچ رکھتے ہیں دیکھیں ان کا جو پرائم منسٹر تھا وہ چھے دن کا دولہ کر کے اب چائنہ سے واپس آیا ہے چھے دن کا ڈیٹیلڈ دولہ کر کے گیا تھا وہاں پر اور بڑے امپورٹن قسم کے وہاں پر اگریمنٹ سائن کر کے آیا ہے اور سری لنکا اور چائنہ کے ٹائز وہ بڑے سٹرانگ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور انڈین میڈیا وان کر رہے ہیں بلکہ ان کو کہ یہ جو کچھا تھی وہ آئی لینڈ کا مسئلہ لے کر آئے ہیں اس کو چھوڑیں یہ ذرا دیکھئے بیجنگ اور سری لنکا والے یہ بڑے آپس میں کلوز ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کو دیکھئی یہ انڈین میڈیا مجھے سرکار کو کہہ رہا ہے کہ ذرا اردگردے میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے ای بی پی نیوز نے خبر لگائی ہوئی ہے کہ کچھا تھی وہ انڈیا شوڑ فوکس آن گروئنگ کولمبو بیجنگ ٹائز یہ جو ووٹ بٹورنے کے لیے ساؤتھ انڈیا کے ووٹ بٹورنے کے لیے موڈی آوٹ آف نو ویر آوٹ آف نو ویر دس سال سے لے کر اس کے پاس یہ ایکسس تھی اس کی اس انفارمیشن کچھا تھی وہ کے ایگریمنٹ کے سوئی تھی دس سال سے لے کر اس کے پاس انفارمیشن تھی اب جا کے اس نے مو کھولا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو کانگریس نے کتنی غلط ایگریمنٹ کی تھی دیکھو کس طرح ہمارا آئی لینڈ ان کو دے دیا سری لنگا کو اس پہ آپ کو پتا ہے وہاں پر کتنا لوگوں نے برا منائے اور انڈیا کا ایمیج وہاں کتنا خراب ہوا ہے ان کا میڈیا دکھاتا ہوں آپ کو جیشن کر کہہ رہا ہے سری لنگا میں بھی بڑے زبردست آئیز ہیں ہمارے تو درہ سری لنگا دیکھئے دہ مارننگ ان کا ایک بڑا نیوز آؤٹلیٹ ہے کہتا ہے کہ کچھاتوی پولیٹکس ویسٹ آف گوڈویل ویسٹ آف گوڈویل انڈیا کی جو اتنی ہمارے ملک کے اندر ایک اچھی پرسیپشن تھی وہ خراب ہو رہی ہے اس طرح کی چیزوں میں دی سٹیٹمنٹس and the resulting controversy will feed the popular tale among South Indian politicians who will claim that the کچھاتوی پولیٹکس was gifted to Sri Lanka by a novel central government of India یہ سری لنکان newspaper کہہ رہا ہے the truth is far different the issue concerning the small island of the Jafna Peninsula was one which was resolved through cordial diplomatic negotiations over a period of time it was also disappointing to hear India's top diplomat external affairs minister S.J. Shankar's comments regarding the matter at a lengthy press conference giving the issue some diplomatic credence تو سری لنکان سے جو ہیں وہاں کا میڈیا کہہ رہے کہ میں بڑی مایوسی ہوئی ہے یہ سارا سن کے کہ یہ ہمارا island کیوں ڈسکس کر رہے ہیں اپنی elections کے اندر پھر آپ دیکھئے سی لون ٹوڈے یہ ان کا ایک بڑا news outlet سی لون میں سری لنکان کا پرانا نام سی لون ہے سی لون ٹوڈے کہتا ہے کہ ہمیں انہوں نے 1974 اور 76 میں اگریمنٹ ہو چکا ہے اب دوبارہ یہ ہمارا آئیلینڈ ڈسکس کر رہے ہیں صرف ووٹ بٹورنے کے لیے تو وہاں پر کوئی اچھے نظر سے نہیں دیکھا جا رہا یہ بات آپ کو ماننے پڑے گی کہ سری لنکا اور چائنہ کے جو ٹائز ہیں وہ مزید سٹرونگ ہوئے ہیں حالیہ ٹائم کے اندر اور سری لنکا کے اندر چائنہ کی انویسٹمنٹ بھی بڑی ہے ان کے ساتھ ڈیفینس ٹائز بھی یہ یاد رکھیے گا ڈیفینس ٹائز بھی چائنہ کے بڑے زبردست ہوئے ہیں حالیہ سالوں کے اندر ہم بند ہوتا پورٹ ان کو ملا ہوا ہے لیس بھی الریڈی اور وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے چائنیز تو جیشن کرکا یہ کہنا کہ صرف چائنہ اور پاکستان کے ساتھ ہمارے ٹائز خراب ہیں باقی سب کے ساتھ ٹھیک ہیں یہ فیکچولی کریکٹ نہیں ہے ڈاؤن گریڈ ہوئے ان کے ٹائز اچھے تھے جب موزی صاحب آئے تھے ان کو بڑے شاندار قسم کے اتنے شاندار ٹائز ملے تھے کہ سارک میں جب انڈیا نے بائیکارڈ کر دیا پاکستان جانے کا وہاں پر سمٹ ہو رہی تھی تو اب دیکھئے سارے سارک نے بائیکارڈ کر دیا انڈیا کی وجہ سے کہ ہم بھی نہیں جائیں گے یہ لیول تھا انڈیا کے انفلیونس کا یہ لیول تھا اس وقت انڈیا کے اثر و رسوخ کا ریجن کے اندر ان کو یہ والے ٹائز دیے گئے تھے کانگریز والے یہ دے گر گئے تھے آج دیکھئے کسی کو پروا بھی ہے لہذا یہ مس انفارمیشن ہے کہ اب سب کے ساتھ صحیح ہیں صرف چائنہ پاکستان کے ساتھ خراب ٹائز ہیں یہ غلط ہے فیکچول سٹیٹمنٹ نہیں ہے اصل گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ انڈیا کے جو ٹائز ہیں وہ مختلف ملکوں کے ساتھ ڈاؤن گریڈ ہوئے ہیں پہلے کے مقابلے میں اس وقت کمزور ٹائز ہیں پہلے انڈیا کے جو ٹائز تھے وہ کافی زیادہ سٹرانگ ہوا کرتے تھے